اسلام کی ویڈیو میں نے ایک ویڈیو پانچ مللہ کے ویلاز کی اور ایک ویڈیو پوست کر رکھی ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے مل جائے گا اب ہم بات کریں دس مللہ کے ویلاز کی یہ سٹریٹ ایٹ پر ویلاز ہیں جن ممبرز کے پاس آلیڈی یہاں پے پلوٹس یا ویلاز جو پر چیز کر چکے ہیں ان ممبرز کے لیے زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ویلاز کا فالو پلیس رکھیں گے سپیشلی اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں اور سائٹ ویزٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کی بیٹر انڈرسٹیننگ مل جائے گی سب سے پہلے بات کرنا ہے سٹریٹ ویٹ کی سٹریٹ ویٹ 40 فیٹ ہے جس میں آپ کو والٹ والڈیسنس جو آپ کلیری دیکھتے ہیں یہاں پہ ایزلی دو گاڑیاں پاس کر سکتی ہیں اور آپ سائٹ پہ گھر کے سامنے پارکنگ بھی کر سکتے ہیں ہر ویلہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کچھ فرنٹ پر اوپن سپیس ملتی ہے یعنی کہ آپ کو جو ایک پورچ ہے اس سے آگے ایک ریمپ ملتا ہے جہاں پہ آپ گاڑی باہر بھی پارک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ویلہ کے انٹیرر کی جو آج کا ویلہ انٹیرر کا ڈیزائن ہوگا وہ میڈٹریننگ سٹائل کا ہوگا اور میڈٹریننگ سٹائل جو ہے وہ عام طور پر پاکستان میں کافی زیادہ فیمز ہے جتنے لوگ عام طور پر اپنے ویلہ پر خود بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں میڈٹریننگ سٹائل کو یاد ریس سسائیٹی نے بہت کم کاؤسٹ پر ان ویلہ کو سیل کیا تھا ایک روڑ چالیس لاکھ روپے کی پری لانچ ریٹ تھے اور پھر بعد میں لانچ ریٹ جو تھے وہ ایک روڑ پینسل لاکھ روپے کے تھے لیٹر سٹیج بھی کچھ میمبرز نے اپنی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں کی تھی تو سسائیٹی نے ان ویلہ پر کچھ اسکلیشن بھی لگائی تھی جو بعد میں مرجنگ کی فارم میں ویو آف کر دی گئی تھی اگر ہم بات کریں پورچ کی تو سب سے بہلے پورچ کا ڈیزائن کی بات کریں ایٹین پوائنٹ بان زیرو انٹو سکسٹین کا پورچ بنتا ہے جہاں پر آپ ایزلی دو گاڑیاں جا اچھا اس میں جو نمبر پہلے آتا ہے جیسے ایٹین ہے تو ایٹین اس کی کہلیں کہ یہ ہوریزونٹل لیندھ ہے اور جو دوسرا نمبر آتا ہے جہاں سکسٹین ہے وہ اس کی ویٹیکل لیندھ ہے تو آپ کو اس سے بہتر انڈرسننگ مل جائے گی لون کی بات کریں تو ففٹین پوائنٹ نائنٹو ٹین کا آپ کا پورچ بنتا ہے لون بنتا ہے جو بالکلی ایڈجسنٹ ہے ویدھ کار پورچ اب اس میں دو بڑی ایسیو ویز یا دو بڑی سیڈانس جو ہیں وہ ایزلی پارک کر سکتے ہیں انٹر ہونے کے بات گھر میں سب سے پہلے آپ کی انٹرس لابی ہے جس کا سائز بند ہے 7 ڈو 12 کر لیں کیونکہ 10.5 انچز ہے تو آپ کو 7 ڈو 12 کر لیں اس میں جو آپ کا لابی بنتی ہے اس کے بعد آگے پھر آپ گرونڈ فلور پر لونگ روم ہے جس کا سائز ہے 17.6 ڈو 13 اور اس سے ایڈجسنٹ آپ کو درائنگ روم ہے 22 فٹ کی لیندھ ہے اور اس کی جو ویٹ بنتی ہے 12 فٹ بنتی ہے وہ بھی ایک اچھے سائز کا آپ کو دس مرلا کے سائز میں کورڈ ایری آپ کو ٹوٹل جو ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو تقریباً 2600 سکور فٹ تو 2600 سکور فٹ میں آپ اس کو دو یونٹس میں بھی چین کر سکتے ہیں یعنی کہ فرس فلور کو سپرٹ اور گرونڈ فلور کو سپرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ جو سٹیرز ہیں وہ سٹیرز آپ کی سائیڈ سے یعنی کہ جو کارپورٹ شیاب کا وہاں سے آپ کو سائیڈ سے ایکسس بھی ملتی ہے سٹیرز پر فرس فلور پر جانے کے لیے تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو دونوں یونٹس میں وہ ایکولی یوز ہو سکتے ہیں رینٹل فارم میں بھی اور آپ خود یوز کرنا چاہیں تو دو فیملیز ایزلی اکوموڈیٹ ہوتی ہیں گرونڈ فلور کی بات کریں گرونڈ فلور پر دو بیڈ رومز ہیں کچن ہے اس کے علاوہ ٹی وی لاؤنج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈرائنگ روم آتا ہے اور دو گاڑیوں کی پارکنگ ملتی ہے اور کچھ آپ کو ایک سٹیریئر لاؤن بھی ملتا ہے اگر ہم سائیڈ پیسجز کی بات کریں تو فائی فیڈ کے سائیڈ پیسجز ہیں جہاں سے آپ کو گھر کی بہت اچھی وینٹلیشن بھی مل جاتی ہے بیڈ روم فرس کی بات کریں تو ٹویلپ پنٹ نائی نیٹو تھرٹین کا پہلا سائز بنتا ہے بیڈ روم کا جو کہ میرے خلے اچھے سائز کا بیڈ روم ہے along with walking closet اور attached bath اور سائیڈ پیسجز کی جو ریئر پیسج ہے ساری ریئر پیسجز آپ کا 5 فیٹ کا بنتا ہے اور 5 فیٹ کے ریئر پیسجز کے علاوہ آپ کا 5 فیٹ کا سائیڈ پیسج ہے اس میں دونوں سائیڈ پیسجز نہیں ہے ایک سائیڈ پیسجز ہے جسے میں نے کنال کی ویڈیو بنائی تھی تو کنال کی ویڈیو میں آپ کے 5 فیٹ کا دونوں سائیڈ پی سائیڈ پیسج تھا اور back پہ بھی آپ کے سائیڈ ایک اوپن سپیس تھی کنال کے علاوہ دو کنال کے علاوہ کی بات کریں تو اس میں 10 فیٹ کا سائیڈ پیسج جاتا ہے اور back جو ہے وہ تقریباً 25 فیٹ کا آتا ہے تو آپ کو تقریباً اچھا کنال میں جو 10 مرلا میں آپ کو جو covered area allowed ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کا 10 مرلا کا plot ہے تو as per the bylaws of RDA آپ اس پہ 75% پہ construction کر سکتے ہیں یعنی 7.5 مرلا آپ کا covered area ہوگا ground plus 1 15 مرلا کے آپ کے building ہوگی اور باقی آپ کا تقریباً ڈائی مرلا کے سپیس جو ہے وہ آپ نے گھر میں open ventilation کے لیے چھوڑنی ہے ڈائی مرلا کے سپیس سے مراد یہ ہے کہ تقریباً آپ نے minimum 20 میں 600 سکیر فیٹ کے آس پاس جگہ اس میں خالی چھوڑنی ہے وہ آپ کسی جگہ پہ خالی چھوڑیں وہ side passage میں خالی چھوڑیں back پہ چھوڑیں ہیں front پہ چھوڑیں that is up to you آپ کے اپنی concern ہے drawings آپ نے جب approved کروانی ہے ریولپنڈی ڈیویلپن اتھارٹی سے تو اس کے مطابق آپ نے صرف بائی لاؤس فالو کرنے ہیں بائی لاؤس کے اندر ہے سکشن نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ جگہ خالی چھوڑنی ہے یہاں پہ جگہ خالی چھوڑنی ہے that is totally up to you اب آتے ہیں فرسٹ فلور پہ right now فرسٹ فلور پہ terrace کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں terrace جو ہے basically connected bedroom کے ساتھ جو front side پہ آتا ہے وہ guest bedroom بھی use ہو سکتا ہے ویسے آپ کا جو ہے اگر فرسٹ فلور والے members جو ہوں گے rent out کرتے ہیں اسے drawing room کے طور پہ use کر سکتے ہیں لیکن یہ bedroom proper bedroom ہے یعنی اس کے ساتھ attached bath بھی ہے اس کے ساتھ walk in closet بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو washroom بھی ملتا ہے تو زیادہ سی بات ایک اچھا اچھے size کا bedroom ہے along with wonderful ventilation right side پہ بہت اچھی ventilation ہے اور سامنے والی side سے آپ کو terrace ملتا ہے وہاں سے ventilation بہت اچھی ہے room کے سائز کی بات کریں تو بنتا ہے 12 into 12.15 تقریبا آپ کا 12 میں 12 کا room ہے تقریبا 224 square feet کا room بنتا ہے تو میرا خیال ہے ایک اچھے size کا room ہے as compared to آپ چھوٹے rooms کو دیکھیں جیسے پانچ ملہ کے size میں ہے میرے حال میں بہت اچھا ہے اور decent size کا room ہے again lobby پہ آجاتے ہیں lobby کا size بنتا ہے 7 into 11.10.5 یا 7 into 12 کر لیں اور اس سے آگے پھر آپ کا دوبارہ جس طرح ground floor پہ living room تھا اسی طرح کا living room آپ کا first floor پہ ہے living room کے بعد size کا فرق ہو جاتا ہے نیچے 11.7 12.12 into 7 تھا اب یہاں پہ 11 into 15 ہے اس کے ساتھ ہی adjacent آپ کا first floor کا second bedroom ہے وہ option آجاتا ہے 12.6 into 14 یہ first floor کا master bedroom ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل adjacent آپ کے walk-in closet اور plus 7 آپ کے attach bathroom ہے important بات یہ ہے کہ جتنی یہ villas بن رہے ہیں capital smart city کے اندر جن کا سبتمبر میں possession offer کیا جانے ابھی آپ کو physical نظر بھی آ رہا ہوگا کہ تمام villas کے اندر جو electricity کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ابھی جو first coat ہوتا ہے paint کا جو initial paint کیا جاتا ہے اس کے بعد پر final coat اس کے بعد پر تقریباً 3 coats ہوتی ہیں paint کی جو final coat ہوتی وہ fourth coat ہوتی ہے تو ابھی society نے first coat پر جو کام کا آغاز کر دی ہے انشاءاللہ سبتمبر 2023 میں جب members کو اس کا possession offer ہوگا تو یہ مکمل تیاری کے ساتھ hand over کیا جائے گا third bedroom کی بات کریں تو سائز بھی 12x12 بنتا ہے تو every size اگر بات کریں تینوں bedroom کی وہی سیاتھ walking closet اور attach bathroom بھی ہے اگر every size کی بات کریں دس منلہ کے بیڈروم کے دس منلہ کے villa میں تمام میں آپ کو 12x12 کا bedroom بھی ملتا ہے ماں سے وائے ایک bedroom کے جو master bedroom بنتا ہے جس کا size بنتا ہے آپ کا 12x14 اتنے بڑے size کے نہیں ہیں اتنے چھوٹے size کے بھی نہیں ہیں اب ہر individual کے اپنے چوائس ہے اپنے ڈیزائنز ہیں جس طرح وہ چاہیں بنا سکتے ہیں اب ہر individual کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ جب آپ کو یہ دس منلہ کا ڈیزائن بناتے ہیں تو آپ نے 7.5 منلہ کو مدنے نظر رکھتے ورے ڈیزائن تیار کرنا ہے کہ آپ کا 7.5 منلہ کا ڈیزائن ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ گرون پلس ون کا structure ہوگا آپ چاہیں تو نیچے ایک ماسٹر بیڈروم اور اوپر دو ماسٹر بیڈروم ثری بیڈروم کا بلا بھی construct کر سکتے ہیں along with ورکنگ کلوزر along with اٹیج باتروم sizes آپ پر depend کرتے ہیں آپ کے پاس جو نیٹ کورڈ ایریا آتا ہے تقریباً ایک فلور پر 1575 سکوئر فیٹ کا کورڈ ایریا آپ کو ملتا ہے جس کو آپ نے یوٹلائز کرنا ہے out of 2275 سکوئر فیٹ لینڈ رنٹ آوٹ کرنا ہے تو رنٹ آوٹ کرتے ہو آپ زیادر سی بات ہے کہ اس کو فرسٹ فلور سیکنل فلور اس طرح رکھتے ہیں کہ آپ کو میکسیم رنٹ ویلیو اچیو ہو سکے دس ملے میں عام طور پر لوگ تین بیڈروم اوپر اور دو بیڈروم نیچے اور ایک سپرٹلی ساتھ ڈرائنگ روم اور اس طرح سے کرتے ہیں اور سپرٹ بیچ میں اب ہی جو وینڈوز کے لیوپ نظر آرہی ہیں ہولز نظر آرہی ہیں جب ہی وینڈوز انسٹال لوں گی تو بہت شاندار دیزائن کے ویلاز ہیں اب میں آپ کو دوسرے ویلاز بھی آکر جا کے دکھاتا ہوں پلس ٹریٹ بھی دکھاتا ہوں اب عام طور پر لوگ چالیس ویٹ کی سٹریٹ جو میں عام طور پر ویڈیوز بناتا تھا تا پیٹل سمارٹی آپ اس کو ایزیلی کراس کر سکتے ہیں یہ ساری سٹریٹ جو بنتی ہیں لین نمبر فائیو کر لیں سٹریٹ ایٹ کر لیں سٹریٹ سکس کر لیں سارے سٹریٹ کی جو ویٹ بنتی ہے بہت اچھی ویٹ تو آپ جو گراؤنڈ ویو ہے تمام ویلاز کا بڑا ایزیلی دیکھنے کو انسٹینڈبل ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح کا گراؤنڈ ویو بنے گا اس کے لئے ابھی کپٹل سمارٹی کے اندر یہ تمام ویلاز جو ہیں یہ تمام کے تمام ویلاز سولڈ آؤٹ ان میں صرف آپ کو ریسیل میں جو اپشن ملتے ہیں وہ پانچ ملہ کے اپشن ملتے ہیں پانچ ملہ کے آپ پیر ویلاز بھی لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ دس ملہ کا چاہیئے گیلری آئی ڈیزائن کے ڈیزائن کے سات ملہ کا ویلاز تین کروڑ پنت آئیس لاک روپے کا دو کروڑ اٹھ سٹھ لاک روپے کا پانچ ملہ سات ملہ کے ویلاز تین کروڑ آئیس لاک روپے کا دس ملہ کا چار کروڑ آئس لاک روپے اور ایک سال کے پیمنٹ پلان پر ڈیٹ سال کے پوزیشن کے بات آپ کو آفر کیا جائیں گے تو آپ انسٹالمنٹ پر انٹرسٹی لائے کرنے کیلئے تو لاہور سمارٹی آپ کو سب سے بڑی بات ملتی لوکیشن سامنے رنگ روڈ جس پر ایکسس جو آلیڈ اپروو ہو چکے رائیٹ والے جو ملتی سٹائل یہی دو سٹائل آفر کیے گئے ہیں وید پوزیشن جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کسطوں پر گھر میں جس کبز آپ پاس ہو یعنی آپ خریدتے ساتھ گھر کو رنٹ پر چڑھا دیں تو آپ کی انسٹالمنٹ کے اماؤنٹ میں سے کافی بڑی اماؤنٹ یا کافی بڑا نمبر آپ کا ریکاوری ہو جائے گی تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ سٹائل میں آفر کیے گئے دو دو تیس میں پوزیشن ہے شاید یہاں آپ کے پاس آفر نہیں ہے جورجن سٹائل میں بات کریں دوبارہ آجتے اندر جورجن پہلے پھلے آپ کی پرپر ایک دیزائن دو اس کے لحاظ جو وڈ ورک ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور جو فین کی جہاں پہ انسٹالیشن ہو مکمل ہے اب یہاں پہ سیر یہ کے فائنل جو ہے انسٹرومنٹ سٹال ہونے کچن میں آج کچن دیزائن بنتے 7.5 فائنٹ 6.9 یعنی ساڑھے ساتھ بھائی ساتھ کا کچن ہے جس سے آپ بیک سائٹ پہ پانچ فٹ کی لابی ملتی جہاں سے آپ ایزی لی وینٹلیشن کچن کو مل جاتی ہے کچن کیلئی وینٹلیشن بہت ضروری ہوتی ہے اور کچن وینٹلیشن سائیٹ پہ پہ فیٹ پیسج رکھا ہو ہے اور یہاں جو وڈور کا کام ہے وہ آپ دیکھ ساتھ ہوگی یعنی سپٹمبر میں پوزیکشن آئے گا تو اسی ولا کی سیم میں ریپیٹیڈ ویڈیو بنا دوں گا کہ اس ولا میں کتنا کام ہو ہے تو انشاءاللہ آپ سے بیٹر انڈرسٹین مل جائے گی جوجن سٹائر کی بلا کی بات کریں تو نیچے والا ویڈروم بنتا ہے ٹویل بائی فیفٹین کا تقریبا آپ کا کوری بن جاتا ہے ون سیمیٹی سکویر فیٹ اور ون ایٹی سکویر فیٹ اور ایک بیڈروم کا ساتھ آپ کی واکن کلوزٹ ہے ساتھ آپ کے باتروم اور باتروم بات کریں گراؤنڈ فلور پہ اس کے دو بیڈروم ہیں جوجن سٹائل کے اور اس کے بھی فرسٹ فلور پہ تین بیڈروم ہیں اب یہ جو بیڈروم اور آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے امیجن کریں کہ جس بندے نے یہاں پہ اکرور چالیس لاک یا اکرور پہنسل لاک کیا سپاس یہ ہے تو پہنے پہنچ کھوڑ وہ بھی ہتھ ہتھ بکر ہیں بیڈروم کہ جس انڈویجن نے یہاں پہ اکرور چالیس لاک کا بیڈروم کیا تو آپ کی روی جو ہے ریڈان انویسمنٹ وہ ثری ٹائمز ہو گیا یعنی اگر آپ لیٹر سٹیج پہ دو تین سال ہولڈ کرنے کے بعد جب اس کو سیل کرتے ہیں تو ایمیجن کریں یہ بیلہ کتنے کا سیل ہوگا آپ چار سار چار کروڑ کا کیش پر سیل کر سکتے ہیں تو انویسمنٹ کی ریشو جو ہے وہ تقریبا ڈائیسو سے تین سو پر سن جا کر ٹچ کرتی ہے تو یہ بہت ہی پوز ٹیو نوٹ ہے ان ممبرز کے لیے جنہوں نے بھی لہور سمارٹ انویسمنٹ کرنی ہے زائر سی بات اس کی لوکیشن انڈر پاس کے ایکسس کے بات جب موٹرویس ایکسس ہوگی انٹرچنج ایکسس ہوگی یہ تمام جب چیزیں ایڈ ہوگی وہاں پہ تو جو دس ملہ کا ویلہ ہوگا وہ بھی سات آٹھ کروڑ تک جائے گا کیونکہ لاہور کے اندر آپ ایز گھر ملتے بات دس ملہ گھر بہت کام اگر ملتے ہیں تو آپ کو تقریبا جا کے ایوریج آٹھ سے نو کروڑ کارتے ہیں ایوریج میں بات کرنوں لوکیشن کی اور لاہور سمارٹی میں سوسائیٹی نیم موسٹلی جو جو ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے جو ایک کمیونیٹی پارک اور کچھ ویلاز کو مین روڈ پہ تو تمام ممبر کی ایک خواہش ہوتی ہے یا گھر یا مین روڈ ہو یا پارک فیس ہو اور کارنر چاہیے آپ پارک فیس چاہیے آپ کو مین روڈ چاہیے تو لاہور سمارٹی میں آپ کے لئے آپ شویر یہ ایویل کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں اسلامباد میں آپ کے آپ میں اسی بلوک میں جہاں پہ دس مرلا کے ویلاز بنے ہوئے ہیں انسی ساتھ سٹریٹ پہ آپ کو دس مرلا کا پلوٹ ہے جس کی بائیس لاک پچاس زار روڈ پر ڈاؤن پیمنٹ ہے اور باقی ساڑھے ساتھ لاک پر سپیسیفکلی آپ کو ڈریسنگ بات کبرڈ المراز اور جو وڈن بر کے جتنا وہ بھی نظر آ رہے ہیں الیکٹریٹ ہکام بھی سارا نظر آ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ سائٹی نے پچھلے تک 6-7 ماہ سے کافی زیادہ سپیڈ تیز رکھی ہے اچھے پر پی ایڈیٹ تھے اس میں 12 بیڈروم سے تو یہ آپ بلوک بھی پیچھ سٹریٹ بھی نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ دس ملہ کا پلوٹ پر کر کر اپنے پلوٹ پر اپنی مرزی دیزائن پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ سپتمبر 2023 میں جب لہور سمارٹی کے اندر پر موٹر وے سے ایکسس بھی ہے اب انٹری پوائنٹ ہے سلپ آؤٹ جو پوائنٹ ہے روڈ تو کارپٹ ہوگی میں ویڈیو پہلے بنایی تھی اور روڈ کارپٹ ہوگی گیٹ لگ بھی گیا اپن نی ہو آب جب آنے والے دنوں میں گیٹ بھی سپٹمبر 1 میں تو آپ کو موٹر وے کی جو لینڈسکیپنگ اور ششکی ہیں وہ نہیں ملیں گے انٹرچنج کی لیکن موٹر وے سے اترنے کا اور موٹر وے پر چند کا جو کر رکھی ہے ان کی انویسمنٹ پر بہت زیادہ ریٹان آئیں گے موٹر وے دن کی ڈھائیلا گاڑی گزرتی ہے اگر 1% بھی لوگ انٹرچنج سے اتر کے نیچے آجاتے ہیں یعنی کہ پچیس سو بندہ بھی نیچے آجاتے ہوں تو پانچ زار بندہ سائیڈ وزیٹ کرتے ہیں ملتی ہیں کش ان کی گراس ری اور جو باقی نیٹ ہوتی ہیں دیلی ڈائیو کی وہ تمام امنیٹیز آپ اس پلازا مل جائیں گی مسجد اس سٹریٹ سے بلکل بیک سائیڈ پہ ہے یعنی سیکٹر بی اندر سکول ہے اس سیکٹر کے کلاس ری مارکیٹ بھی ہے اور بلک رائٹ سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ 220 فٹ وائی لینیر پارک بھی ہے جس کو میمبر کے لیے بہت ہی پوزیٹیو سائیڈ بنتی ہے ان ٹمز آف کے وینٹیلیشن پوائنٹ اوفیس اور گیندری کے پوائنٹ اوفیس اگر آپ کپیٹل سمارٹ ہیں لہور سمارٹ ملومات چاہیی ہو تو دیکھے نمبر پہ رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائیڈ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیئے لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو جزی اجازت اگلی ویڈیو موسیقی